ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہنے والی ایک لڑکی جسے چودہ سال کی کم سی نمر میں ایک ہی وقت پر کئی لڑکوں سے ساتھ محبت ہو جاتی ہے لیکن اس نادان محبت کا جو انجام ہوتا ہے اسے سن کر آپ کے بھی رومتے کھڑے ہو جائیں گے جی ہاں اس دل دہلا دینے والے کیس نے اس طواب پورے ہریانہ کو جنجور کر رکھ دیا تھا یہ کہانی ہے ایک نادان محبت کی اور اس کے خوفناک انجام کی چلیے تو جانتے ہیں اس خوفناک کیس کے بارے میں آگے اس ویڈیو میں کہانی ہے ہریانہ کی ہریانہ کے سونی بط میں ایک تھانہ رکھتا ہے رائے تھانہ اور یہ کہانی اسی رائے تھانے کے ایک گاؤں کی ہے اور گاؤں کا نام میں کیوں نہیں بتا رہا ہوں اس میں بھی ایک لوجک ہے وہ میں آپ کو اس ویڈیو کے این میں بتاؤں گا تو اس کہانی کو جاننے سے پہلے آپ کو چلنا ہوگا لگ بک چار سال پہلے مدی پردیش میں ایک گاؤں لگتا ہے ٹکمگڑ اور اسی ٹکمگڑ میں رہنے والے ایک شخص جس کا نام ہوتا ہے گنگا رام یہ کہانی اسی گنگا رام کی اور اس کے پریوار کی ہیں گنگا رام کی شادی ایک شعبہ نام کی محلہ سے ہوتی ہے شعبہ کی پہلے شادی ہو چکی تھی وہ شادی سے شعبہ کی ایک بیٹی تھی پہلا پتی مر جاتا ہے اس کے بعد پھر اس کی شادی گنگا رام سے ہوتی ہے اب گنگا رام سے جب شادی ہوئی تو پھر شعبہ اپنی اس بیٹی کو لے کر گنگا رام کے پاس آ جاتی ہے گنگا رام کے پاس آنے کے بعد گنگا رام اور سعبہ کے بھی دو بچے ہوتے ہیں ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے آرستہ لگ بگ چار سال کی اس کی عمر ہوتی ہے ایک بیٹا ہوتا ہے جس کا نام ہوتا ہے رتک رتک اور آرستہ میں ایک سال کا خرق ہوتا ہے اب پریوار اتنا بڑا ہوتا ہے دو بیٹیاں اور بیک بیٹا تو پھر گندہ رام اور اس شعبہ کو لگا کی اس ٹکم گر میں نہ اپنے حساب سے روزگار ہے نہ کوئی اپنے حساب سے چیزیں ہیں پھر یہاں پر رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے تو ہم لوگ کہیں ایسی جگہ جاتے ہیں جہاں پر کچھ کام دندہ بھی کیا جا سکے تو پھر گندہ رام اور اس شعبہ اپنے اس ٹکم گر کو چھوڑتے ہیں اپنے راج جی کو ہی چھوڑتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں ہریانہ اور ہریانہ میں یہ جگہ ہوتی ہے سونی پت اور اسی سونی پت میں تھانا لگتا ہے رائے تھانا اور یہیں کے گاؤں میں گنگا رام اور صوبہ اور ان کے دونوں چھوٹے بچے بیٹی آستا اور بیٹا ریتی یہ چاروں لوگ رہنے لگتے ہیں جو بڑی ان کی بیٹی تھی جس کا نام تھا نیتو جس کی عمر لبک تیرہ سے چودہ سال کی تھی اس کو گاؤں میں ہی اسی ٹکم گر میں چھوڑ دیتے ہیں کہتے ہیں تم یہیں دادا دادی کے ساتھ رکھ جاؤں تو ان کی سیوہ کرو تم تھوڑی سی بڑی ہو اور سمجھدار ہو تم پریوار والوں کے ساتھ رہو ادھر یہ گنگا رام اور صوبہ گاؤں میں رہنے لگتے ہیں یہ ساتھ ساتھ وہ کام اگرہ ڈھونے کے لگ جاتے ہیں وہ گنگا رام راج مستری کا کام کرنے لگ جاتا ہے اور پتنی شوبہ اسے بھی لگتا ہے کہ گھر میں رہنے کا کوئی مطلب نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ میں بھی پتی کے ساتھ مزدوری کرنے لگ جاؤں جنرام جہاں راج مستری کا کام کرتا تھا وہیں شوبہ بھی مزدوری کرنے لگ جاتی ہیں پریوار کے آگ تھوڑی سی آمدہ نہیں بڑھ جاتی ہے بچوں کا لالن پالن بھی ٹھیک سے آگ ہونے لگ جاتا ہے دیر دیر وقت ہو جاتا ہے سال دو جارے کس میں یہاں پر آئے تھے اب دو جار تیس آ جاتا ہے لگ بک دو سال کا سمجھ بھی جاتا ہے اب یہ لوگ یہاں پر اچھے سیٹ ہو چکے تھے اور اچھا فاصلہ در بھی چلنے لگا تھا یہاں کے لوگ انہیں ٹھیک ٹھاپ اور اچھے شوی کے لوگ میں دیکھنے لگے اب کیونکہ دو جار تیس آ گیا تھا ادھر جو بیٹی نیتو اسے وہاں پر وہ لوگ چھوڑ کر آئے تھے اکیلے تو شوبہ کو لگتا ہے کہ ہمیں بیٹیاں کو اب ہم یہاں پر گلا لینا چاہیے گنگرام سے کہتی ہے کہ ہمیں نیتو کو یہاں بلا لینا چاہیے وہ گھر کا کام کاس کر لے گی میں بہار کا مجدوری کر لوں گی گنگرام کو بھی رکھتا ہے کہ ہاں یہ بلکل ٹھیک بات ہے وہ یہاں رہے گی تو ہماری تھوڑی مدد ہو جائے گی اسی لیے پھر فروری مہینے میں جو نیتو ہے اس کو گنگرام اور شوبہ ٹکم گھر سے یہاں پر رائت آنے کے اس گاؤں میں لے کر آ جاتے ہیں اب ٹکم گھر سے وہ یہاں پر آتی ہے آنے کے بعد وہ بھی یہاں پر رہنے لگتی ہے کیونکہ بیٹی آب چودہ سال کی ہو چکی تھی اسی لیے اس کا یہاں پر بھی اسکول میں نام لکھا دیا گیا اب وہ صوبہ کا ناستہ بنانے کے بعد اسکول سے لے جاتی تھی اپنے اسکولوں پڑھائے کرنے کے بعد جب دوبر میں چھٹی ہو جاتی تھی تو چھٹی ہونے کے بعد وہ گھر پر آتی تھی فک خانہ وغیرہ بھی بنا دیتی تھی اب سارے لوگ اچھے سے خوشحال طریقے سے جیننے لگتے ہیں جنے دیرہ وقت گزرتا ہے اب اپریل کا مہینہ آ جاتا ہے اب اپریل کے مہینے میں نیتو جو ہے وہ کلاس سکس سے کلاس سیون میں چلی جاتی ہے اور اس کو کچھ کتابوں کی ضرورت ہوتی ہے فیس اپریل کو اپنے پیتا سے کہتی ہے کہ پاپا مجھے کچھ کتابیں چاہیے مجھے بڑھائی کرنی ہے آپ مجھے پیسے دے دیجئے یا پھر خود ہی خرید کر لے آئیے اب یہ بات جیسے ہی پیتا سنتا ہے تو پیتا کہتا ہے کہ تم کہاں جاؤ گی خریدنے میں خود ہی خرید کر تمہیں لا کر دے دوں گا یا پھر تمہاری ماں کو پیسے دے دوں گا وہ تمہاری ماں تمہیں کتاب خرید کر لا دے گی اب یہ کہنے کے بعد گنگارام اور شعبہ اپنے کام پر نکل جاتے ہیں میں تو یہاں پر اکیلی تھی اب یہاں پر گنگارام اور شعبہ راج مستری کا کام کرنے لگ جاتے ہیں راج مستری کا کام کرنے کے بعد شعبہ اپنے بدگے سے کہتی ہے میرا کام یہاں پر ختم ہو چکا ہے مجھے پیسے دے دوں میں کتاب خریدوں گی اب ادھر امینگارام بھی کہتا ہے ٹھیک ہے جاؤ لیکن دوپر تک آ جانا جب شعبہ گھر پر آتی ہے آنے کے بعد پھر وہ کمرے میں دیکھتی ہے دونوں بچے تو ہیں لیکن میتو غائب ہیں اس کے بعد پھر وہ چھت پر جاتی ہے چھت پر وہ جو کچھ بھی دیکھتی ہے اسے دیکھنے کے بعد اس کی نا چاہتے ہوئے بھی چیخیں نکل جاتی ہیں جو بھائینات درش اس کے سامنے تھا اسے کوئی بھی دیکھتا شاید اس کی بھی چیخیں نکل جاتی ہیں شعبہ کی چیزیں سننے کے بعد مکان کا مالک جو کی بھگستی ہے وہ فوراں چھت پر آتا ہے اور چھت پر جو دیکھتا ہے اسے دیکھنے کے بعد اس کے پیروں کے نیزے زمین کھزر جاتی ہے آس پانس پڑوں سی بھی گھر کے اندر آ کر اکھٹے ہو جاتے ہیں دراصل گھر میں جو نیتو تھی وہ چھت پر اوندھی موں پہ ہش پڑی تھی اور سارے لوگ فوراں اس لڑکیوں وہ اٹھاتے ہیں اٹھانے کے بعد پاس کے ہی ہرسپیٹل لے کر جاتے ہیں جانے کے بعد جیسے ہی ڈاکٹر چیک کرتے ہیں تو ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو نیتو ہے وہ مر گئی ہیں اور یہ بات جیسے ہی شعبہ سنتی ہے تو شعبہ وہاں پر فوٹ فوٹ کر رونے لگ جاتی ہے اس کو تو جیسے کچھ سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ ایک اچھی ولی لڑکی اچانک سے کیسے مر گئی ادھر جو گنگرام راج مستری کا کام کر رہا تھا وہ بھی بھاگا بھاگا ہرسپیٹل پہنچتا ہے جیسے ہی وہ سب کچھ دیکھتا ہے اسے دیکھ کر وہ بلکل بدحواس ہو جاتا ہے یہاں پر شعبہ و گنگرام دونوں فوٹ فوٹ کر رو رہے ہوتے ہیں اسی بیچ کوئی پولیس کو پون کر دیتا ہے اب جو رائی تھانا تھا وہاں کے جو پولیس والے تھے وہ بھی موقع پر پہنچ جاتے ہیں موقع پر پہنچنے کے بعد پولیس والے ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں کیا خیر کیا ہوا ہے تو ڈاکٹر جواب دیتے ہیں ہمارے پاس اس لڑکی کو لائے گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ یہ بہنس لوگی گر گئی ہے ان جب انہوں نے اسے چیک کیا تو انہوں دہاڑے مار کر رو رہے رہے تھے اور آس پاس کے سارے لوگ انہیں سمجھا رہے تھے جیسے دیسے کر کے ہمت دے رہے تھے لیکن جس کے گھر کی بیٹیا گئی ہو وہ کیا ہی کرے اب پولیس والے بھی ان سے کچھ نہیں گوشش کرتے ہیں وہ گوشتے ہیں کہ یا تو آپ ہمیں بتائیے کیا ہوا ہے یا پھر ہم لوگ کاروائی کرتے ہیں اور کاروائی کا مطلب یہ ہی ہوا کہ اگر لڑکی کے ساتھ کچھ گلت ہوا ہے یا کسی نے اسے کچھ کلت کر دیا ہے تو ہم اس کے اوپر ایکشن لیں اگر کسی نے اس کا قتل کیا ہے تو ہمیں اس کی جانکائی دی جائیں ہم اس کے اوپر کاروائی کریں گے جب پولیس والے یہ بات بولتے ہیں تو گنگا رام اور شعبائی بتاتے ہیں ہمیں اس معاملے میں کوئی بھی کاروائی نہیں کروانی ہے جس کو جانا تھا وہ جا چکا ہے بیماری سے یا پھر کسی اور وجہ سے ہمیں اس کی کوئی گمبلن نہیں کروانی ہے ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری بیٹی کی وجہ سے ہم تھانے میں بار بار چکر لالائے اگر ہم محنت مزدوری کرتے ہیں ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے اگر ہم تھانے کے چکر میں پڑیں گے تو ہماری جو دو بچے ان کا کیا ہوگا ان کی روزی روٹی کا انتظام کیس سے ہوگا ان کا پیٹ کیس سے پڑے گا اب پولیس والے بھی چھپ ہو جاتے ہیں ان کو بھی لگتا ہے کہ چھوٹ ٹھیک کہہ رہے ہیں پولیس والے گنگرام سے کہتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کاروائی نہیں کروانی ہے تو آپ ہمیں لکھیت میں دیجئے کہ ہمیں کسی بھی پرگار کی پولیس کاروائی نہیں چاہیے اور ہمیں اس لاش کا کوئی آرادم بھی نہیں کروانا ہے گنگرام اور شعبہ بقائدہ لکھیت روح سے دیتے ہیں کہ ہمیں کوئی کاروائی نہیں کروانی ہے اور ہم اس معاملے سے سنتجھ تھے کہ ہماری بیٹیا اس کی موت ہو چکی ہے اور وہ ہمیں چھوڑ کر جا چکی ہے اب چونکہ سائل چیزے ہو گئی تھی سارے آپچائل تائب پوری ہو چکی تھی اب لاش کو لے جانے کی باری آتی ہے اب لاش کو اسپتال والے پیک کر رہے تھے اور اسی پیکنگ کے دوران وہاں پر جو ڈاکٹر موجود تھا اس ڈاکٹر کو لاش کو دیکھ کر کچھ ایسا لگتا ہے کہ شاید اس لڑکی کا مڈر ہوا ہے اور مڈر سے پہلے اس لڑکی کا ریب بھی ہوا ہے اب جیسے ہی ڈاکٹر کو اس بات کا اندیشہ ہوا تو ڈاکٹر نے یہ بات پولیس کو بتائیں پولیس بھی یہ بات سمجھ چکی تھی کہ معاملہ جتنا سیمپل دیکھ رہا ہے نہ وہ سیمپل ہے نہیں ڈاکٹر پولیس والوں سے کہتا ہے کہ یہ معاملہ ایک مڈر کا ہے اور مجھے اپنے تجربے سے لگ رہا ہے کہ لڑکی کا ریب بھی ہوا ہے کیونکہ لڑکی کے کپڑے بھی است ویست ہیں اتنی ان دیر میں میڈیا بھی وہاں پہت جاتی ہے میڈیا بقاعدہ کوئی چیز کو لائک عبریس دینے لگ جاتی ہیں الگ لگ باتیں الگ لگ طریقے سے بتائے جائیں لگتی ہیں ڈاکٹر کو یہ اندیشہ ہے کہ یہ معاملہ ریپ اور مڈر کا ہے یہ بات میڈیا درمی کو پتہ چل جاتی ہے اور وہ اس بات کو پڑا چرا کر بتانے لگ جاتے ہیں پولیس کو لگتا ہے کہ اگر ہم اس معاملوں کو رفا دفا کر دیں گے تو کل کو ہمیں بھی بڑی دکت ہو سکتی ہیں پولیس والے کہتے ہیں کہ پولیور والے چاہے جتنا بھی لیخید میں دیں جتنا بھی کاروائی سے منہ کریں لیکن ہمیں اس لاش کو اپنے کبزے میں لے نہ ہوگا اور اس پر کاروائی کرنی ہوگی پولیس والے لاش کا پوسمارٹم کر لاتے ہیں تیس تاریخ کو پوسمارٹم ہوتا ہے رات کو ایک یا دو تاریخ کو پوسمارٹم کی report آتی ہے اور پوسمارٹم کی report میں ریپ کا تو نہیں لیکن مڈر کی پشٹی ہو جاتی ہے اور پوسمارٹم report میں یہ کلئر ہو جاتا ہے کہ لڑکی کی گلہ گھوٹ کر ہتیا کی گئی ہے اب یہ معاملہ جیسے ہی نیچرل ڈیت سے کروڑ لے کر مردر تک پہنچا پریوار والوں سے پوشتاش شروع کی گئی جب پریوار والوں سے پوشتاش کی گئی تو پریوار والے کوئی جواب نہیں دے پائیں انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی پر کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے نہ ہی ہماری کسی کے ساتھ اسمانی ہے پولیس والے جب مکان مالک سے پوشتاش کرتے ہیں تو مکان مالک پوشتاش میں بتاتا ہے بیان دیا تھا تو پولیس والوں کو گھر والوں پر پوری طرح سے شک ہونے لگا تھا پولیس والے سوچتے ہیں کہ اب پریوار والوں سے ہمیں دوسرے طریقے سے پوشتاش کرنی ہوگی پولیس پریوار والوں سے خاص کر گنگارام اور شعبہ سے دوسرے طریقے سے پوشتاش کرتی ہے پھر یہ لوگ فوٹ فوٹ کر رونے لگتے ہیں اور اپنا گناہ قبول کر لیتے ہیں اور وہ پولیس والوں کو ایک کہانی سناتے ہیں یہ کہانی اتنی چوکانے والی اتنی حیران کرنے والی ہے کہ شاید آپ بھی سنیں گے تو آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین خسد جائے گی دراصل جو نیتو تھی جس کے پیدا کی موت پہلے ہی ہو گئی تھی اسے شعبہ اور گنگارام دادہ دادی کے پاس ٹکمگر میں ہی چھوڑ آئے تھے ٹکمگر یعنی مدی بدیز میں جب نیتو کلاس چھٹی میں تھی تب اسے کلاس کے یہ ایک لڑکے سے پیار ہو گیا تھا یاکن مانیے تب اس کی عمر میں آج تیرہ سال تھی اور جو اس کے سو تیرے دادہ دادی تھے اسے اس کے بارے میں کچھ بھی جانکاری نہیں تھی جب کچھ پڑوسیوں نے انہیں آ کر بتایا کہ نیتو محلے کے کئی لڑکوں سے بات چیت کر رہی ہے تو وہ یہ کرتا ڈال دیتے ہیں کہ تیرہ سال کی تو بچی ہے کیا ہی کرے گی اس کے بعد سال دو جاک تیویس میں نیتو کو یہاں سونی پت میں لائے گیا یہاں بھی نیتو اپنے پرین پرسن کو جاری رکھتی ہے اور چھپ چھپ کے فون پر بات کرتی رہتی ہے چونکہ شعبہ اور گنگرام دونوں دن بھر کام کے لیے گھر سے باہر رہتے تھے اسی لیے وہ آرام سے دن بھر لڑکوں سے بات چیت کرتی رہتی تھی لیکن اچانک سے ایک دن نیتو کی ماں دیکھتی ہے کہ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی ہے اور اس کے پاس ایک موبائل بھی ہے اپنی ماں کو اچانک سے سامنے دیکھ کر نیتو فورن ہی موبائل کو چھپا دیتی ہے شعبہ کو ایک طرح سے مانو کٹو تو خون نہیں اس کے بیٹی مہج تیرہ سال کی چھٹی کلاس میں پڑ رہی ہے اور کسی لڑکے سے بات کر رہی ہے ماں اپنی میڈیا کو بہت مارتی ہے بہت پٹتی ہے مارتے پٹتے ہوئے ترہ ترہ سمجھاتی بھی ہے کہتی ہے بیٹا تمہاری عمر یہ کرنے کی نہیں ہے یہ تم کیا کر رہی ہو وہ اسے اپنی قسم بھی دیتی ہے اس کے بعد نیتو بھی کہتی ہے ٹھیک ہے میں نہیں بات کروں گی لیکن جیسے ہی وقت گزرتا ہے تھوڑے ٹائم بعد پھر سے شعبہ دیکھتی ہے کہ نیتو کسی سے بات کر رہی ہے اور اس بار کوئی اور لڑکا ہے وہ اسے پھر مارتی کرتی ہے اور سمجھاتی ہے لیکن یہ رکھنائے بار بار ہونے لگتی ہے وہ کئی لڑکوں سے بات کرتی ہے کبھی واشروم میں چھپ کر تو کبھی چھت پر جا کر بات کرتی ہے اور موبائل بھی ایسی جگہ چھپاتی ہے کہ گنگارام تو نہیں لیکن شعبہ جرور موبائل کو بار بار پکڑ لیتی ہے اور بار بار موبائل اسے چھن کر رکھ لیتی ہے لیکن نیتو پھر کہیں سے موبائل کا جھگار کر لیتی ہے پریوار والوں کا ماننا ہے کہ قریب دیڑھ مہینے میں لطبق پچاسو بار شعبہ نے اس کو پکڑا اور پچاسو بار نیتو اسی در ایسے کہتی ہے کہ اب میں بات نہیں کروں گی لیکن کرتی رہتی ہے اب شعبہ کو لگ گیا گی یا اب میرے بس کا نہیں ہے تو پھر شعبہ نے اس کے بارے میں گنگارام کو بتایا اب گنگارام جب یہ بات سنتا ہے اس کا بھی غصہ ساتھ کے آسمان پر چلا جاتا ہے وہ اس کو ٹارتا فٹکارتا اور کہتا کہ ایسے کام نہیں ہونے چاہیے اب جیسے ہی گنگارام بولتا ہے تو فوراں میرے تو پرٹ کر جواب دیتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کون ہوتے ہو مجھے بتانے والے میرا جمن ہوگا میں وہ کروں گی مجھے جس کے ساتھ رہنا ہوگا میں اس کے ساتھ رہوں گی اور تمام طرح کی ضلیل باتیں کولتی ہیں اور جو جو اس نے بولا تھا شاید میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا اب یہ چیزیں لگاتار ہونے لگتی ہیں وہ اب یہاں بھی پڑوسی کے لڑکے اور اسکول کے لڑکوں سے باتیں کنے لگتی ہیں پریوار والے بار بار سمجھاتے ہیں کئی بار چھگڑا ہوتا ہے کئی بار یہ لوگ مارتے پٹتے اور نیتو اس مار پٹ اور جھگڑے کی اس قدر آدھی ہو گئی تھی کہ وہ اپنے پریوار والوں کے سامنے لڑکوں سے بات کرتی اور ایسی باتیں کرتی کہ شاید شعبہ بھی سنتی تو شرم آ جاتی اب یہ چیزیں لگاتار چلتی رہتی ہیں اور اسی بیچ ایک تاریخ آتی ہے تاریخ تھی 29 اپریل دوہزار تیس کی جی ہاں 29 اپریل کے دن رات میں یہ لوگ خانہ خانے کے لیے بیٹھتے ہیں پھر اس سے وہی معاملہ ہوتا ہے وہی بیواد اکتا ہے کہ نیتو کسی لڑکے سے باگ کر رہی تھی اب یہ بات جیسے گنگاران سنتا ہے تو خاتے ٹیم پوچھتا ہے کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں تم اس چیز کو کبھی بند کرو گی یا نہیں کرو گی پلٹ کے سیدھا نیتو اپنے پتا کے مو پر جواب دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ میں اسے بند نہیں کروں تمہیں جو کرنا ہے کرو اور اگر آپ زیادہ پریشان کرو گے تو میں کسی کے ساتھ بھاگ جاؤں گی اس کے بعد وہ خانے سے اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی جاتی ہے کمرہ اندر سے بند کرتی ہے وہ پریوار والوں کے آگے ہی بات کرنے لگ چاہتی ہے اب گنگاران اور شعبہ کو لگا کہ شاید معاملہ ہاتھ سے نکل چکا ہے پھر کیا تھا ان کو لگا گیا اب یہ زندہ رہے گی تو پھر ہماری بہت بدنامی ہوگی اسی لئے وہ قتل کا ایک خوفناک پلان بناتے ہیں اور قتل کے ساتھ اس بات کا بھی پلان بنایا جاتا ہے کہ چاہے جو ہو جائے مرڈر کہیں سے بھی مرڈر نہ لگے ہیں اگر کہیں سے مرڈر لگے بھی تو ایسا نہ لگے کہ اس معاملے میں ہمارا کوئی ہاتھ ہے سات بجر شبہ صبح جب لڑکی کمرے میں سو رہی تھی تو یہ دونوں لوگ کمرے کے اندر جاتے ہیں گنگاران ہاتھ پکڑتا ہے طبیل لڑکی کی ماں یعنی شبہ وہ سینے پر بیٹھ جاتی ہیں اور بڑی بہہمی سے گلہ دبا کرنی تو کا قتل کر دیتی ہے پھر قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چھت میں لے جا کر چھوڑ دیتے ہیں پھر یہ دونوں اتمنان سے ناستہ کرتے ہیں اور اسی انداز میں اپنی نوگری اپنے کام پر جاتے ہیں اس انداز میں پڑوسی اور مکان مالک انہیں دیکھتے دیتے ہیں کام کرنے کے بعد پھر اسی پلان کے تحت سب کے آگے جو وہاں مکان مالک اور باقی جو مزدور تھے وہاں پہ شعبہ بولتی ہے کہ گھر پہ جانا ہے نیتو کو کتاب دلوانی ہے تاکہ سارے لوگ اچھے سے سن سکیں کہ یہ تو گھر پر کتاب دلوانے کے لیے جا رہی ہے اس کے بعد وہ گھر پہ جاتی ہے اور اسی طریقے سے چیخنے اور چلانے کا ناٹک کرتی ہے اسی طریقے سے ہسپیٹل میں بھی ناٹک اور اس کا ناٹک دیکھ کر قائدے سے پولیس والے بھی ایک بار سکتے میں آ جاتے ہیں کہ کوئی انسان اس طرح سے ناٹک کیسے کر سکتا ہے پھرحال ابھی دونوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور گرفتار کرنے کے بعد معاملہ کورٹ میں جائے گا تو پھرحال یہ تھی پوری کہانی آپ کو کیا لگتا ہے کیا اس مسئلے کا کسی اور طریقے سے حل نہیں کیا جا سکتا تھا لڑکی نابالک تھی اس کی کانسلنگ بھی کی جا سکتی تھی کیا اسے ماننا ضروری تھا اس کہانی کے بارے میں آپ کی کیا رائی ہے کمنٹر کے ضرور بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آگے بھی آپ کو اسی طرح کی crime stories بتا سکیں